بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں یاسر نیازی ہوں اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک کا چینل اگر آپ آپشنز پر نظر ڈالیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران حان کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کی حکومت بچ سکتی ہے تو ناظرین عمران حان کے پاس تین آپشنز ایسے ہیں جس کو اگر وہ پروپر طریقے سے استعمال کریں تو وہ اپنی حکومت بچا سکتے ہیں اور اپوزیشن پارٹیز کو بوری طرح شکست دے سکتے ہیں تو پہلا آپشن آرٹیکل 63 اے کا استعمال کرنا ہے جس پر کل سے یعنی آج جبکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو 20 مارچ کا دن یعنی اتوار کا دن ہے تو کل یعنی 19 مارچ کو عمران حان نے عدالت کو آرٹیکل 63 اے کی ڈیفینیشن کے لیے صدارتی آرڈیننس لکھ دیا تو ناظرین اس کو میں آسان لفظوں میں اگر سمجھاؤں تو آرٹیکل 63 اے یہ کہتا ہے کہ اگر اسیمبلی کا کوئی بھی میمبر اپنی پارٹی چھوڑ دیں اور دوسری پارٹی میں چلا جائے تو اس پارٹی کا چیئرمن الیکشن کمیشن کو کہہ سکتا ہے کہ اس میمبر کو نا اہل قرار دیا جائے 63 اے ٹو یہ کہتا ہے کہ اگر اسیمبلی کا کوئی میمبر اپنے ہی پارٹی کے حلاف تحریک ادم اعتماد میں ووڈ ڈالے تو اس پارٹی کا چیئرمن الیکشن کمیشن کو کہہ سکتا ہے کہ اس میمبر کو ڈیسیڈ کر دیں اس کو نا اہل کر دیں جس طرح آپ سب نے دیکھا کہ عمران حان کے اپنے ہی میمبر اپنے ہی آرکین نے سریعام اعلان کیا کہ ہم پی ٹی آئی جماعت کو چھوڑتے ہیں اور عمران حان کے حلاف ووڈ ڈالیں گے تو اس آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے عمران حان نے عدالت میں ان ضمیر فروش عرقین کے حلاف نوٹس جمع کر دیے اب یہ عدالت پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ سے ڈیفینیشن آ جاتی ہے کہ بلکل ایسے میمبر جو سریعام اپنی پارٹی کو چھوڑنے اور اس کے حلاف ووڈ ڈالنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسے میمبر کو نا اہل کروایا جا سکتا ہے تو اس آپشن کو استعمال کر کے عمران حان خود کو بچا سکتے ہیں اور عمران حان پہلے سے اس آپشن پر کام کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا مستقبل میں کیا نتیجہ نکلتا ہے آپشن نمبر ٹو یعنی دوسرا طریقہ جس کو استعمال کر کے عمران حان اپنی حکومت کو بچا سکتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں نوٹس جمع کرے کہ کیا اسیمبلی کے ایسے میمبر کا ووڈ کاؤنٹ ہو سکتا ہے جو سریعام اعلان کرے کہ میں عمران حان کے حلاف ووڈ ڈالوں گا وہ خود جرم قبول کرنے کا اعلان کر رہا کیونکہ آئین میں قانون میں اس کو جرم کہا جاتا ہے جب ایک میمبر اپنے ہی پارٹی کے چیئرمین کے حلاف ووڈ ڈالے گا اور سریعام اپنے اس جرم کا اعلان بھی کرے گا تو کیا اس ضمیر فروش میمبر کا ووڈ کاؤنٹ ہوگا تو بلکل اسی طرح کا سوال عمران حان نے عدالت سے کیا کہ کیا اس طرح کے میمبر جو آئین کے حلاف ورزی کرتے ہیں قانون کے حلاف ورزی کرتے ہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہو اس کا ووڈ کاؤنٹ ہوگا تو اگر عدالت کہہ دے کہ نہیں ان لوگوں کا ووڈ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو اس صورت میں بھی عمران حان کی حکومت آسانی کے ساتھ بچ سکتی ہے تیسرا آپشن تیسرا طریقہ جو عمران حان کی حکومت کو یقینی طور پر بچا سکتا ہے مگر اس آپشن سے زاری طور پر پی ٹی آئی نے اکار کیا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے کہ پی ٹی آئی اپوزیشن پارٹی یعنی نون لیگ پاکستان پیپل پارٹی اور جمعیت علماء السلام کے عرقین کو حرید لیں جیسے آپ سب نے دیکھا کہ اپوزیشن پارٹی نے پی ٹی آئی کے تقریبا چوبیس میمبرز حرید لیں جس کی اتنی پاور بھی نہیں ہیں وہ اقتدار میں بھی نہیں ہیں تو اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امران حان اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپوزیشن کے عرقین کو حرید کر اپنی حکومت آسانی کے ساتھ بغیر کسی شکر شبہات کے بچا سکتے ہیں مگر جیسے میں نے کہا کہ بظاہر پی ٹی آئی نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام سے صاف انکار کیا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے مگر مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کوئی چال نہیں چلے گی عدالت سے بھی زیادہ یہاں پر توقع نہیں لگائے جا سکتی اس لئے پاکستانی سیاست میں اگر سیاست نہ کی جائے تو سیاست کا مزہ پیکا پڑ جاتا ہے وہ لازمی ایک ایسا سرپرائز دیں گے اور اپوزیشن پارٹیز کے موں جائیں کلے کے کلے رہ جائیں گے اور ان کے موں ابھی سے کلے رہ چکے ہیں میں ذاتی لیول پر تنقیت نہیں کر رہا میں انٹرس لیول پر بات نہیں کر رہا بلکہ حقیقت بتا رہا ہوں فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ تازہ ترین خبروں کے مطابق فواج چوہدری نے پریس کانفرنس کی اور دعویٰ کیا کہ منحرف ارکین میں سے آٹھ یا نو ارکین جو پی ٹی آئی سے اپوزیشن پارٹیز کی طرف جا چکے تھے وہ واپس آ چکے ہیں اب کیوں واپس آ چکے ہیں اس نے اپنے ارادہ کیوں بدل دیا دوسری طرف عمران حان اور جنرل کمر جاوید باجوہ کے بیچ ملاقات ہوئی تو ان سب چیزوں نے اپوزیشن پر بجلے گرا دیا کیونکہ اب تک یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بلکل نیوٹرل ہے وہ کسی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور ہم ان سے مکمل طور پر مطمئن ہیں لیکن ان ساری صورتحال کے بعد یعنی آٹھ یا نو ایم اے کا واپس پی ٹی آئی کی طرف جانا امران حان اور کمر باجوہ صاحب کے بیچ ملاقات ہونا امران حان کو مطمئن دیکھنا ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے دباؤ الٹاب اپوزیشن پارٹیز پر آ چکا ہے اور فریسٹریشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ بلاوال بٹو نے دمکے دے کہ اگر منڈے کو یعنی اٹھائیس مارچ کو ادم اعتماد کی ووٹنگ نہ ہوئی تو ہم دیکھیں گے کہ آپ او آئی سی کانفرنس کیسے کرتے ہیں یعنی کلا چیلنج دیتا ہے ریاست کو ناظرین او آئی سی بہت بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہونے جارہے پاکستان کے اندر چالیس سے بھی زیادہ مسلمان ملکوں کے رینما جو ہیں پاکستان آ رہے ہیں اور ریاست اس کے لیے بہت تیاریوں میں مصروف ہیں اور بلاوال بٹو اس کو روکنے کی دمکی دے رہے ہیں بہرحال کل تک تقریباً پچتر فیصد کنٹرول اپوزیشن کے ہاتھ میں تھا اور آج حکومت کے کنٹرول میں آ چکے ہیں سینسیٹیو حالات چل رہے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو شکست ملنے والی ہے اور بہت بری شکست ملنے والی ہے کیونکہ امران حان بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی آخری پتہ لگانا باقی ہے آخری پتہ پینکنا باقی ہے اب وہ آخری پتہ آخری گیم کارڈ ہے کیا وہ انشاءاللہ جیسے ہی اپ ڈیٹس آتے جائیں گے آپ کو بحبر رکھتے جائیں گے تو ناظرین اب تک کے لئے بس اتنے انشاءاللہ ملتے ہیں اکلے لوگ میں کچھ نئے معلومات اور ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں میرے چینل کبھی شکریہ اللہ حافظ